اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میز بان سمی ابراہیم آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر پی آئی اے کی نشکاری کون ہے جو عربوں کے اساسے کوڑیوں کے مول لینا چاہتا ہے والدین ہشیار رہے اب گلیاں کوچے کھیل کے میدان محفوظ نہیں ہر طرف درندگی ہی درندگی پہلے قتل کرو پھر فی سبیل اللہ مافی کے نام پر چھوٹ جاؤ شازیب قتل کیس میں سپریم کورٹ کا مافی کے معاملے کو زیرے بحث لانے کا فیصلہ جناہ ہسپتال میں سات بہنوں کا اکلوتا بھائی سام کے ڈسنے سے تڑپ تڑپ کر مر گیا دعا موجود تھی لیکن غریب کا پروٹوکول صرف موت نیو یورک ٹائمز کا کہنا ہے اگر الطاف حسین کو منظر سے ہٹایا گیا تو کراچی میں بڑے پیمانے پر فسادات کا خطرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت بڑے برے حالات کا شکار ہے اور حکومت نے کئی ایسے اقدامات کا اعلان کیا ہے جس سے وہ معیشت کو سوارنا چاہتی ہے حکومت نے تیس کمپنیوں کو ایڈنٹی فائی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ان کو پرائیوٹائز کرے گی جن میں پی آئی اے سر فیرست ہے پاکستان کی قومی ائرلائن ایک وقت تھا جس وقت پی آئی اے کا شمار دنیا کی بڑی ائرلائنز میں ہوتا تھا اور جن لوگوں نے پی آئی اے کو بنایا ان کی خدمات لے کر دوسرے ممالک نے بڑی بڑی ائرلائنز کھڑی کی جن میں ایمیریٹس شامل ہے اتحاد ائر ویز شامل ہے دوست ممالک چائنہ نے بھی مدد حاصل کی ان لوگوں کی جن لوگوں نے پی آئی اے کو بنایا تھا اور بڑی بڑی ائرلائنز قائم کی نشکاری کے حوالے سے جو حکومت کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے نشکاری کی جاتی ہے جن اداروں کی ایفیشنسی نہیں ہے نشکاری کے بعد وہاں پر ایفیشنسی آ جاتی ہے پھر جو پیسہ حاصل ہوتا ہے اس سے جو کرزیں ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں اور سب سے اہم بات کہ جو یہ خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں جو نیشنل ایکس چیکر پر ہمارے قومی خزانے پر بوجھ ہیں قومی خزانہ اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن یہ بڑا عجب اتفاق ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو جب وزیر بنتے ہیں حکومت میں آتے ہیں یا ان بڑے بڑے اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوتے ہیں تو جو ان کے اپنے ذاتی ادارے ہیں وہ تو ترقی کرتے رہتے ہیں لیکن جن اداروں میں وہ موجود ہوتے ہیں وہ ادارے ان ترقی کی بجائے زوال کی جانبی بڑھتے رہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی آئی اے کے سفید ہاتھی بنایا گیا کیونکہ بہت سارے سرمایہ داروں کی نظر اس پر ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک سو ستر ارب روپے کا خسارہ ہے پی آئی اے کا اٹھالیس جہازوں میں سے صرف اٹھارہ آپریشن ہے لیکن پھر بھی بہت سارے امیر آدمی بہت سارے وہ سرمایہ دار جو ماضی میں پاکستان کی بہت ساری سنتوں کو لے گئے وہ اس پر نظریں جمائی ہوئے ہیں کیونکہ پی آئی اے کے ایسیٹس بتایا جاتا بڑے مہنگے ہیں نیو یورک کا روزویلٹ ہوتیل تین سو ملین ڈالر تک اس کی قیمت بتائی جاتی ہے پھر لاہور میں دیکھئے پنجاب اسمبلی کے اکم میں فلیٹیز کے سامنے ایک جو پلوٹ ہے جو بلڈنگ ہے وہ بھی اسی طرح کروڑوں اربوں روپے کے اساسے ہیں پی آئی اے کے اور غالباً جو اس کو لینا چاہتے ہیں ان کی نظر اس پر ہے اور پھر کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ چھبیس فیصد حصص دیے جائیں گے لیکن جن کو یہ اساسے چھبیس فیصد حصص دیے جائیں گے وہ فیفٹی ون پرسنٹ ان کو کنٹرول ہوگا آج اس مسئلے پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں جناب زبیر عمر جو مسلم لگنون کے رہنوابی ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیرمین بھی ہیں اس کے ساتھ ہمیں شوائب یوسف زائی جو پیپل یونٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے لیکن پہلے میں چلتا ہوں جناب زبیر عمر کی جانب زبیر صاحب یہ بیان کیجے گا کہ یہ جو نجکاری کا فیصلہ ہے پی آئیے کا جو کیا جا رہا ہے اس میں کچھ یہ ایکسپرین کر دیجے گا کہ شیئر تو چھبیس فیصد جائیں گے لیکن فیفٹی و پرسنٹ کنٹرول ان کے پاس ہوگا جو یہ شیئرز لینے والے ہوں گے جی اسلام علیکم جی سامی صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے یہ اپوچنیٹی دی ایک تو بلکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں چھبیس پرسنٹ جو شیئرز ہیں وہ دیے جائیں گے اس کو ہم سٹریٹیجیک ریلیشنشپ کہہ رہے ہیں رادہ دن پرائیوٹائزیشن بیگا اسی مئٹر آف ریلیشنشپ کیونکہ مجارٹی شیئر ہولڈنگ بل کنٹینیو تو بی وی تا گورمنٹ ایک تو یہ ایک اس نوٹ پرائیوٹائزیشن جو ہم بات کرتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس قسم کی ریلیشنشپ کرتے ہیں تو آپ نے میرا خیال ہے صحیح نہیں فرمایا کہ 51% مینجمنٹ سٹیکس دیے جائیں گے 100% مینجمنٹ سٹیکس دیے جائیں گے ان فیکٹ آئیڈیا ہی یہی ہے کہ جو بھی پرائیوٹ سیکٹر سے جو پروسس کے تھو بیڈنگ پروسس کے تھو سامنے آئے گا اس کو 100% مینجمنٹ کنٹرول دیا جائے تاکہ وہ افیکٹیبی رن کر سکیں کیونکہ اس وقت مسئلہ تو صرف رن کرنے کا ہے پچھلے پندرہ سال میں یا پچھلے دس بارہ سال میں اگر ہم دیکھیں کہ پی آئی اے کا جو حشر ہوا ہے وہ بیسکلی مینجمنٹ ان افیجنسی اور مینجمنٹ کی جو بہت ہی جس کو کہنا چاہیے لیک آف ابیلیٹی تھی جس کی وجہ سے پی آئی اے کا یہ حشر ہوا ہے سو آپ وہ کنٹنیو تو نہیں کرنے دے سکتے کہ جی اگر 51% پرائیوٹ سیکٹر کو مینجمنٹ دے جائے اور 49% گورنمنٹ کے سٹیکس میں رہے تو وہ تو میرا خیال ہے اس کا تو کوئی کونسپٹ ہی کوئی بلکو غلط ہوگا تو 100% مینجمنٹ سٹیکس جو ہیں وہ دیے جائیں گے تاکہ وہ اس کو افیکٹیبلی رن کسے گے اچھا ایک 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 یہ آپ نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کہی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو 26 فیصد شیئر لے گا 100% مینجمنٹ ہوگی اگر وہ اس ادارے کو کامیاب بنا سکتا ہے چلا کے تو جو حکومت ہے اس وقت خاص طور پر جس جماعت کی حکومت ہے ان کے اپنے کاروبار بھی ہیں اور بڑے ترقیب کیا ہے ان کاروبار نے وہ بڑے ایفیشنٹ مینجرز ہیں کیا کباہت ہے کہ اگر حکومت خود اس کو رن کر کے اس کو منافع بکچ بنا لے دیکھیں یہ تو دنیا میں اب ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ حکومت کا کام کاروبار رن کرنے کا نہیں ہوتا حکومت کا کام ہوتا ہے ایسے موحول کریٹ کیا جائے جس میں کاروبار رن کیا جا سکے حکومت کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوتا حکومت کے عدداروں کے پاس کہ وہ بزنس کرے بیٹھ کے ایک زمانہ تھا سکسٹیز اور سیونٹیز کا جب پوری دنیا میں آپ نے دیکھا تھا نیشنلائزیشن کی ویف تھی لیکن وہ ایٹیز اور نائنٹیز میں بلکل ریورس ہوتا چلا گیا ٹرینڈ ایون ایڈوانس کنٹریز یورپ میں بھی ایک نیشنلائزیشن پہلے کی پولیسی پر تھی یہ بلکل اسٹیبلش ہو گیا کہ نیشنلائزیشن زیادہ تر ملکوں میں بلکل ڈیزاسٹر تھا تو اس وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے بزنس کرنا حکومت کا کام ہے محول مہیا کرنا اس بزنس انوائرمنٹ کو کنڈیوسیف بنانا اور وہی حکومت کرنے جا رہی ہے جو اگر کسی کی صلاحیت ہے تو وہ تو صلاحیت دو چاند لوگوں کی اپنی صلاحیت کے بیسز پر آپ اتنی حکومتی اداروں کو تو نہیں رن کر سکتے اور پھر وہ جو رن کرنے کا طریقے کار ہوتا ہے ادھر اگر آپ حکومت کے اپنے لوگوں کو بٹھا دیں گے تو پھر کنفلیکٹ آف انٹرس پر پورا میڈیا شور مجھائے گا آپ نے ایڈوانس ملکوں کی بات کی ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں کے نجکاری ہوئی ہے لیکن ایسے اساسے جیسے پی آئی اے پاکستان کا فلیگ کیریئر ہے ان اساسوں کی جو نجکاری ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ ایک بڑی بحث رہی ہے ابھی لنڈن میں برطانیہ میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان کی جو روائل میل سرویس ڈیلیوری سسٹم ہے اس کی نجکاری حالانکہ وہ ایک کیپٹلیس سوسائٹی ہے اس کی نجکاری کے خلاف بڑا واویلہ ہے اور حکومت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی نجکاری نہیں کریں گے اسی طرح کیا پی آئی اے جو ہمارا فلیگ کیریئر ہے وہ عام جو ادارے ہیں ان سے کچھ ہٹ کے مختلف نہیں نہیں بالکل آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ دیکھیں پرائیوٹائزیشن کرنا بڑا سنسٹیو سبجیکٹ ہے اس میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ ایمپلوئیز کا کیا ہوگا بیکوز کوئی بھی حکومت ہے چاہے وہ ان اداروں میں کام کر رہی ہے یا عام پاکستانی ہیں بہرحال ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں فیصلے ایسے کیے جائیں کہ ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ ایک سنسٹیو معاملہ تو ہے لیکن یہ مرحلہ ہمیں عبور کرنا ہے پانسو بلین روپے اسی طرح سے پاکستان سٹیل ہے اسی طرح سے ریلوے ہے اسی طرح سے سوئی سردن اور سوئی نردن اور بہت سے دوسرے ادارے ہیں جو پانسو بلین کا جو لقصان ہو رہا ہے اس کو آپ وہی پانسو بلین جو ہیں اگر ایک تو آپ جب ایک سٹیکس اپنے دیں گے تو آپ کے پاس پیسے آئیں گے دوسری چیز یہ ہے لیٹس ایزیوم کہ آج بغیر کسی پیسے کے تمام ادارے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے جاتے ہیں تو امیڈیٹی پانسو بلین روپے کی سیونگ سالانہ ہونی شروع ہو جائے گی اور پلس وہ جو ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے جب وہ کام کرنا شروع کریں گے تو وہ ریونی ورن کریں گے اور حکومت کو ٹیکسز کی صورت میں ایک ایک سیکٹر میں فائدہ دیں گے آپ کوئی بھی اگزیمپل ایم سی بی کا اٹھا لیں آپ لائٹ بینک کی اگزیمپل اٹھا لیں کہ ایک وقت تھا جو حکومت اپنی جیب سے پیسے دے رہی میں زبیہ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے میں یہاں پر ہمارے ساتھ شوہب صاحب ہیں جو پیپل جنیٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں مخصر یہ بتائے گا شوہب صاحب کہ یہ تو پرائیوٹائز ہونے جا رہا ہے تو آپ کے اٹھارہ سے بیس ہزار ایمپلائز بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں یہ پرائیوٹائز کر رہی ہے پی آئیے کو حکومت تینکیو سمی ابراہیم صاحب آج آپ نے بڑا بروقت ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے چینل پر پورے پاکستان کے عوام کو اس سے اگاہ کر سکیں کہ پی آئیے کے اندر کتنے عرصے سے یہ بات چلی آ رہی ہی تھی اور یہ جو زبیر عمر صاحب ہے اور یہ آپ نے کہہ بھی دیا کہ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کی ہسٹری ہے کہ جب پچھلی بھی گورنمنٹ میں آئے تھے تو ٹارگیٹڈ بھی آئی ہے تھا ابھی بھی اس بار جب علاونت مئی سے لے کے آج تک آپ اٹھا لیں ہسٹری میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا زبیر عمر صاحب نے بات کی بیس پچی سال لیکن بات پر چلی جائے گی کہ یہ بیسیکلی جب ہمارے پی اے کا لاس زیادہ رجیم کے بعد شروع ہوا جب اس وقت سے لے کے آج تک جو بھی گورنمنٹ آئی اگر فوج آ گئی تو فوج نے اپنے لوگوں کو ویجا یونی فارم میں لوگ آئے ری فارم کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے لیکن اس کے نتائج صاحب صرف کیونکہ وقت ہم ہے یہ بتائیے یہ بتائیے کہ کریں گے کیا آپ یہ آپ اس پرائیمٹائزیشن کو مانیں گے کیا کریں گے ایمپلائیز نہیں 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 پی آئی اے کا کوئی بھی ملازم کوئی بھی ایمپلائی نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی بھی بندہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا ہم بارہ پرسنٹ شیئر ہولڈر ہے پچھلے گورنمنٹ کے اس بات پہ ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے پی آئی اے کے ملازمین کو پی آئی اے کے اندر بارہ پرسنٹ شیئر ہولڈر بنایا جس طرح دیگر اداروں میں بنایتا اسی طرح ہم پی آئی اے کے خود مالک ہیں اور اگر ایسی صورتحال آگئی تو ہم خود لینے کے لیے حاضر ہیں ہمارے کپتانوں کا اسیسویشن ہے ہمارے انجینئرز کا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب شعیب یوسف صحیح صاحب بڑا اہم معاملہ لیکن کوئی وقت کم ہے زبیر عمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ملازمین یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے اس کو لیکن زبیر عمر صاحب کا کہنا ہے کہ جو نیشنل ایکس چیکر ہے اس پر لاس ان اداروں کا اتنا زیادہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں لیکن ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے لاہور میں ہونے والے اس علمناک واقعے کی اس درندگی کی جس میں ایک پانچ سالہ بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد موسیقی 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 ہم بات کر رہے تھے پی آئی اے کی نجکاری کی کیونکہ جو اس وقت حکومت کی سکیم آف تھاٹ ہے اس کے مطابق جو وہ اساسے جو اس وقت نیشنل ایکس چیکر پر بوجھ ہیں جن میں خسارہ بہت زیادہ ہے جن کو چلانا ممکن نہیں ہے ان کی نجکاری کی جاری ہے جن میں پی آئی اے سر فیرست ہے لیکن پی آئی اے کی جو پیپل یونٹی جو ان کی سی بی اے ہے اس کے سینئر وائس پریزڈنٹ جناب شویب یوسف زی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ملازمین ہیں وہ اس کو نہیں تسلیم کریں گے اس پرائیوٹائزیشن کو وہ نہیں تسلیم کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ امپلائز بھی اس کو چلا سکتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کپتان ہیں ان کے پاس بھی پی آئی اے کے وہ ایک یونٹیڈ فنڈ قائم کر کے اس کو چلا سکتے ہیں بات ہم کرتے ہیں دوبارہ جناب شویب یوسف زی صاحب سے یوسف زی صاحب یہ بیان کیجے گا کہ یہ تو درست ہے کہ حکومت پرائیوٹائز کر رہی ہے جس سے ملازمین بڑی ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ایک سو ستر ارب روپے کا خسارہ اٹھالیس میں سے صرف اٹھارہ جہاز چل رہے ہیں اگر حکومت اس کو پرائیوٹائز نہ کرے تو پھر اور کیا کرے اس کے پاس چارہ کیا ہے جی سمی صاحب یہ جی جی یوسف زی صاحب آپ میں سن رہا ہوں آپ کو جی سمی صاحب بہت ہی اچھا question کی آپ نے یہ خسارہ جو ہے کسی ایک دن کا نہیں ہے یہ خسارہ تو میں اس وقت آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ پیرا مسٹری پہ جائیں لیکن میں مختصر کروں گا کہ گیارہ مئی کے بعد جب یہ آئے تو اس کے intention پورے قوم کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ شجاہ عظیم کون ہے جس کو ایویشن ڈیویجن کا انچار لگا دیا اور اس کو پوری اختیارات دیے گئے شجاہ عظیم وہ شخص ہے جس کے پورے پاکستان کے اندر آلڈی جو ہے اس کا اپنا پورا رائل ائرپورٹ سرویسز کے نام سے پورا سسٹم موجود ہے اور وہ اس وقت بھی پی آئی اے کے چند ادارے لینا چاہ رہے تھے وہ جب اس کو سپریم کورٹ سے آواز آئی تو اس کو ہٹائے گیا یہ اس نے بنائے ہوئے ایک تجربہ گا سمی صاحب یہ ملک پورا ملک جو ہے اب اگر ہم اس کے بعد یہ لوگ لے کے آئے ڈیفینس سیکٹری صاحب تھے ہمارے جنرل یاسین ملک صاحب جو پندرہ بیس دن بعد صرف ہمارے آفیس آیا کرتے تھے تو کیا وہ چیئرمینشپ چلا سکتے تھے اسی طرح جب اس کو کوئی اور نہیں ملا تو ڈیٹول کمپنی کا مالک بہت بڑا اچھا انجیو چلا رہا تھا مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے لیکن پی اے جیسے بڑے ادارے کو اس کو انچارج بنانا اسلام خالق کو یہ پی اے کے ساتھ انصاف ہے میں اسی طرح پاتا ہوں مجھے ایک میرا سوال کہ یہ اس کا حل بتا لے مجھے کہ حل کیا ہے حل ابھی بھی موجود ہے حل ابھی بھی موجود ہے کہ پورے دنیا میں پورے دنیا کے اندر اس وقت بڑے سے بڑے ائرلائن بھی خسارے کے شکار ہیں ہمارا خسارہ کوئی آج سے یا صرف یہ پچھلے گورنمنٹ سے نہیں ہے ہمارا خسارہ بہت بڑے لانگ بے گراؤنڈ ہے اس کی اور اس کی میں آپ کوئی ایک مین وجوہات یہ جو بہت سب سے بڑی اہم ہو جا ہے جو دنیا کے جن ائرلائنز کی خسارے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عرب ممالک ائرلائنز ہیں ان کے اپنا تیل ہے وہ جتنا مرضی پیسہ ڈال دیں پاکستان کا جو خزانہ اس میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں پیارے بھائی اس کا حل میں آپ کو بتا دوں یہ جو خسارہ ڈالا گیا ہے جو شو کر رہے ہیں یہ جو تین عرب کا واویلہ کر رہے ہیں اب جو تین عرب کا واویلہ کر رہے ہیں اس سے پوچھے کہ اس نے آج تک کسی ایک مہینے ہمیں ایک روپے دیا ہے یا ہمیں تو سال ہا سال سے پی اے کو کسی نے ایک روپے بھی نہیں دیا یہ تو صرف ٹی وی پہ اور اخبارات میں صرف فگر دیتے ہیں اور یہ جوٹی جوٹی خبریں دیتے ہیں ہمارے یہ 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 مشہوری کرتے ہیں کہ ایمپلائیز زیادہ ہے یا ورکر زیادہ ہے ہمارے ٹوٹل بجٹ پی اے کے ٹوٹل بجٹ سے ایک بیگج اٹینڈنٹ سے لے کے کپتان تک تمام کی سیلری جو ہے وہ ٹوٹل بجٹ سے بارہ پرسنٹ میں ملتی ہے اچھا دنیا کے ایرلائن میں سب سے کب سیلری پی اے کے اندر ہے یہ اپی بیٹی پر سکتی ہے میں دو لائن میں بتاتا ہوں سمی صاحب سمی صاحب سنیں میں دو لائن میں بتاتا ہوں یہ بورڈ اپ ڈیریکٹر میں لارہے ہیں آپ کہہ رہے تھے نا کہ کون خریدے گا منشاہ کون ہے عمران کون ہے عارف حبیب کون ہے یہ وہ لوگے بھائی جو اس کے ساتھ الیکشن سے پہلے اس کی کمیٹمنٹ ہو چکی ہے کہ میں نے اس ملک کے جو چیزیں آپ کو دینی ہیں یہ قوم پر قوم کو ہم واضح کریں گے یہ صرف پیپلز یونٹی کی بات نہیں ہوگی پی آئی اے کے اندر ایک نیچے سے لے کے کپتان تک اس پہ متحد ہوں گے اور متفق ہم کریں گے کہ ہم کسی صورت اس کو پرائیوٹائز نہیں ہونے دیں گے میں ابھی بھی آپ کے چینل کے ذریعے اس گورنمنٹ سے بہت مہدبانہ بہت ہی آجازانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے ہوش میں فیصلے کریں اس نے نرگے سیٹی کو بیجا ایک منٹ لیسن یہ میں بتا رہا ہوں اسی کی طرح پا رہا ہوں آج نرگے سیٹی کو اٹھائے گیا نرگے سیٹی آئی صرف ٹی وی چینل پہ شوک وہ بہت بڑی بیروکریٹ ہے میں مانتا ہوں بہت لائق ہے بہت اچھی انگریزی بولتی ہے لیکن اس نے ایک دن بھی نہ سی بیے کے ساتھ میٹنگ کی نہ پالپا کے ساتھ میٹنگ کی نہ انجینئرز کے ساتھ میٹنگ کی یہ ادارہ ٹھیک کرے گا یہ ادارہ اس پی آئے کے ایمپلائز ٹھیک کریں گے سمی صاحب اس طرح ادارے ٹھیک نہیں ہوتے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ میرا پیٹ میں درد ہے اور آپ کا پیٹ کاٹ لیں یہ ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ابھی بھی شویب صاحب اب ہمارے ساتھ سے رہی ہے زبیر عمر ہمارے ساتھ زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے کچھ لوگ اس کو وہ کہہ رہے ہیں خریدنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے کمیٹمنٹ ہو چکی ہے کیا کہیں گے آپ میرے سے بات کر رہے ہیں زبیر صاحب آپ کا اس پہ کومنٹ چاہتا ہوں دیکھیں ایک تو بیرہ خیال ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پروفیشنل ہی ہم بات کریں تو زیادہ اچھا ہے کمیٹمنٹ کیسے کوئی کر سکتا ہے مطبعہ کہ ایک پروسس ہے جو سب کے سامنے آئے گا پوری دنیا کے اخبارات میں آئے گا تمام میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جو پروسس ڈیفائن ہوگا خریدنے کے لیے تو اس میں کیسے وہ وعدہ کر کے کیسے انفلونس کر سکتے ہیں کوئی طریقے کار ایسا نہیں ہے اور بالکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کے شیئرز دیے جائیں گے تو کسی کے ساتھ کیسے کوئی کمیٹمنٹ کر سکتا ہے اور جن لوگوں نے نام لیے ہیں وہ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں ان کی بہت بڑی بڑی انڈسٹیز ہیں صرف پی آئی اے کی طرف نظر نہیں ایک نظر کہہ گا میں اگر ایک بزنس من ہوں اور اگر ایک مجھے کہیں آپسٹینٹی مل گیا تو اس میں کیا غلط بات کیا ہے تو اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہوگا تو اس کو کالیفائی کرنا پڑے گا جیسے عام کسی اور کو کالیفائی کرنا پڑے گا اور میڈیا کو بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جس چیز پر زور دینا چاہیے وہ ٹرانسپیرنٹ پروسس پر زور دینا چاہیے اس سے کیا تعلق ہے کہ کون انٹرسٹڈ ہے اور کون نہیں انٹرسٹڈ ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ایک یہ جو فرما رہے تھے کہ جی کوئی پیسے نہیں دے رہا تو بھائی اگر کیش فلو میں لاؤس ہو رہا ہے تو کہاں سے پیسے پورے ہو رہے ہیں میرے خیال ہے ان کو کیش فلو کا لاؤس شاید پتا بھی نہیں کیا ہوتا ہے کیش فلو اگر آپ کے سو روپے آمد نہیں ہیں اور ایک سو دس روپے اگر ایک سو دس روپے آپ کے اخراجات ہیں اور سو روپے آمد نہیں ہیں تو پھر آپ کی یہ جو ڈیفرنس دس روپے کا یہ کون دے رہے ہیں زبیر صاحب ایک جو آپ کی گفتگو ہے اور جو شویب صاحب کی گفتگو ہے اس سے یہ ایک نظر آ رہی ہے بات کہ اس وقت ایمپلوائز میں اور منیجمنٹ میں بڑا گیپ ہے سمی صاحب میرا ایک ایک کوسچن ہے اس بھائی سے کہ کل کے میٹنگ میں ملک نوید اور شاید اسلام کس کے پیسٹی میں بیٹھے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے کچن کو آلڈی سے پلائی کر رہے ہیں ہمارے کنٹریکٹر ہے شاید اسلام وہ بندہ ہے جو سیبر سسٹم پی آئی اے کو دے کہ ہم ایک ہی انٹری کرتے ہیں تو ڈالرز میں ہم پیمنٹ کرتے ہیں چاہے ہوں ہم انٹری کینسل کیوں نہیں کر رہے دنیا بھر کے بڑے بڑے ائرلائن اس سسٹم کے وجہ سے بیٹھ گئے یہ سب کچھ جو ہو رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں یہ ایک مائنڈ سٹ ہے یہ پورے ایک مائنڈ سٹ ہے جو سبزئی صاحب ذرا کومنٹ لے لیں ان کا زبیر صاحب کا جی زبیر صاحب جی میرا خلاف پہلے اپنی باری پر انہوں نے کافی لمبی تقریر بھی کی تھی میں پولٹکس کی بات نہیں کر رہا میں سمپل پروفیشنل طریقے کی بات کر رہا ہوں اگر ایک ادارہ کنسسٹنٹلی لاؤس میں چل رہا ہے اور بلینز آف روپیز کے لاؤس میں اور سمی صاحب آپ نے بھی جیسے انٹرڈکشن میں کہا تھا آپ کو کریکٹ کر دوں اور یہ میڈیا میں بار بار بات آتی ہے میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں سٹڈی کرنا چاہیے کہ اگر لاؤس ہے تو ایک طرف ایسٹس بھی بہت ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو نیٹ لاؤس کی بات کرتے ہیں ایسٹس اور لائیبیلٹیز اور کیپٹل کو نیٹ کر کے بات کر رہے ہیں اور نیٹ کر کے حکومت پی آئی اے کا برا حال ہے سو وہ ایسٹس کو سب کو کنسیڈر کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ نیٹ ایسٹس کی کیا پوزیشن ہے سو وہ ایک بیلڈنگ وہ کتنی بڑی وہ کتنے پیسے ہیں تو لائیبیلٹیز بھی اس کے اگینس دیکھنی پڑتی ہیں اور لائیبیلٹیز آؤٹوئے لائیبیلٹیز اور لائیبیلٹیز آؤٹوئے دی ایسٹس اور دی اے لائن پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس کو انجیکشن دینے کی کافی کوشش کی گئی ہے پچھلے دس پارہ سال میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ آئے ہیں مینجمنٹ میں اور مختلف طریقے سے حکومت نے اور میں کسی کی انٹینشن پر ڈاؤٹ نہیں کر رہا کہ پچھلے حکومت نے کیا کیا یا مشرف کے دور میں کیا کیا اور ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ کنسسٹنٹی جو لائسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے پانچ سال میں جو بہت زیادتی کی گئی وہ یہ کی گئی کہ ایک ادارہ جو اتنے برے لائس میں ہے میں آپ کو یہاں پہ رکوں گا زبیر صاحب اور شعب صاحب آپ کا بہت شکریہ کیونکہ وقت کم ہے لیکن بہرحال حکومت پی آئی اے کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات کرنے جا رہی ہے پی آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے جو خسارے میں ہے ایک سو ستر ارب روپے تر کا خسارہ ہو چکا ہے تو جو اس وقت اقدامات کر رہی ہے حکومت یقیناً ان کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور جو ایمپلائز ہیں یا جو دوسری جو جیسے میڈیا ہے ان کو یکسر ان اقدامات کو مسترد نہیں کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اگر یہ پروسس ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس سے قومی خزانے میں پر جو بوجھ ہے اس میں کمی واقعہ ہوتی ہے تو یقیناً یہ حکومت کا ایک ایسا قدم ہوگا جو بہتری کی طرف لے جائے گا ناظرین یہاں پر وقت ہویا ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد اور سمر من اللہ سے درندگی کے حوالے سے گفتکو کریں گے جو لاہور میں ہوئی جہاں پر ایک بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اور پھر جناح ہاؤسپیٹل میں سات بہنوں کا اکلوتا بھائی تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی کیونکہ اس کو ویکسین نہیں دی گئی اس کو سانپ نے ڈسا ہوا تھا دوا موجود تھی لیکن اس کا پروٹوکول غریب ہونے کی وجہ صرف موت تھا سب بریک کے بعد پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ روزانہ اس قسم کی خبر آتی ہے اس قسم کی اطلاعات ہی ہے جسے مایوسی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ بڑھ جاتی ہے ابھی یہ خبر ہے کہ پانچ سالہ بچی کو ایسی درندگی کا نشانہ بنایا چند لوگوں نے کہ اس کے سارا شہر سارا ملک کام پھٹا ہے ابھی تک صرف کچھ افراد کو اس شبے میں حراست میں لیا گیا ہے لیکن یقینا جو مجرمان ہیں ابھی ان تک ہاتھ نہیں پہنچا انسامیہ کا لیکن یہ اے اس واقعے نے بہت ساری چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے کہ جس میں ہمارے ایک چیز جس نے ہائلائٹ کی ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی شاید ہمارے والدین بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں نباتے اور بچوں کو گھر سے باہر اگر آپ بھیجتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ وہ بچوں بچوں کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہے تو یقینا یہ اس واقعے نے اس طرف نشاندے کی ہے کہ والدین کو بھی اپنی رسپونسیبیلٹی ادا کرنی چاہیے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو لا انفورسمنٹ ہے یقینا وہ بری طرح ناکام ہے اگر پاکستان میں قانون پر عمل درامت ہوتا اگر پاکستان میں جرم کرنے والے کو سزا ملتی تو شاید جن لوگوں نے یہ جرم آج کیا ہے ان کو اتنی حمت نہ ہوتی کراچی کو دیکھ لیجئے شاہ زیب قتل کے سب کے سامنے تھا لیکن شاہ رخ جتوئی عدالت نے فیصلہ دے دیا اب اس کے بعد بھی پیسے کی وجہ سے جو باعثر لوگ ہیں وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس حوالے سے اسلامی قوانین کا سہارہ بھی لیا جا رہا تھا لیکن جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے آج نوٹس لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو زمین پر خدا کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں ان کو معافی نہیں دی جا سکتی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے اس سارے معاملے کو دوبارہ سے کھولیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا صرف یہی نہیں ایک اور واقعہ علمناک واقعہ آج لاہور میں ہوا جہاں جو سات بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی تھا دیپالپور میں چھ سپٹیمبر کو سانپ نے کٹا اس کو اس کو جناہ ہسپٹل میں شفٹ کیا گیا دوا موجود تھی جناہ ہسپٹل میں دو ڈوزز اس کو دی جا چکی تھی تیسری ڈوز دینی تھی لیکن کیونکہ وہ ایمرجنسی میں نہیں تھا وہ ایک وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا اس کو دوا نہیں دی گئی اور اس نوجوان نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی یہ بتایا گیا کہ پروٹوکول کے یہ خلاف ہے کہ جو میڈیکل یونٹ میں زیر علاج مریض ہیں ان کو وہ دوا دی جائے سوال پیدا ہوتا ہے کیا غریب آدمی کا پروٹوکول صرف موت ہے امیر آدمی کا پروٹوکول تو ایسا ہے کہ اگر وہ سڑک پر چلا جائے تو سڑکیں سلسان کر دی جاتی ہیں وہ بازار پر چلا جائے تو راستے کلیئر کروا دی جاتے ہیں اس ساری صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے ہمیں اسلام آباد میں جو انکیہ سمر من اللہ نے اور یہاں لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ میں سب سے پہلے چلوں گا ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ کی جانب ڈاکٹر صاحبہ ساتھ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جعفر غریب تھا تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی جناہ ہسپٹل میں دوا موجود تھی لیکن دوا نہیں ملی دیکھیں جی میرا خیال ہے یہ بہت بہت سانیا ہے کہ دوائی موجود ہونے کی وجہ سے اگر ایک پیشنٹ کی جان چلی جائے ہم بطورے ڈاکٹر ہمارا کام ہے مریضوں کو بچانا اور جس قسم کا وہ پروٹوکال کی بات کر رہے تھے وہ بڑی تکلیت ہے چیز ہے کیونکہ مریض جو تھا وہ انٹینسیف کیر میں تھا اور کیونکہ امرجنسی کے اندر دوا جو ہے وہ نوملی آرڈر دیا جاتا کہ مفتے دی جائے اور اگر پیشنٹ وارڈ کے اندر شفت ہو جائے تو پروبیلی وہ کہتے ہیں کہ ایک پروپر آپ فارمز بھریں اور یہ کریں not realizing کہ یہ situation جو ہے یہ life threatening situation جب ہوتی ہے تو آپ یہ سارے پروٹوکال نہیں follow کر سکتے it cannot be followed انسانی زندگی جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی بنسبت پروٹوکال میں اور یہی جو ترقی یافتہ ملک ہیں ادھر انسانی زندگی کو پروٹوکال یعنی اس کے حوالے نہیں کر دیا جاتا انسانی زندگی بچائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی انکواری کی جاتی ہے ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ایک بڑا برا قانون تھا کہ جب کوئی بچارہ ایکسیڈنٹ یا کسی یہ گولی گولی لگنے سے مریض آیا کرتا تھا امیجنسی میں تو پہلے اس کی ایف آئی آر اور پولیس رپورٹ اس سے پہلے کے امیجنسی ٹریٹمنٹ دیا جائے اچھا ڈاک شاہبہ اس میں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ تو بلکل ہمارے دین میں بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر کسی ایسے جانور کا بھی گوشت اس کو کھانا پڑے جس کو منع کیا گیا ہے اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے تو پھر یہ پروٹوکول کی بات کی گی لیکن ایک اور اہم بات جو میں ابھی ہم نے جب ریسرچ کی تو پتا چلا کہ پاکستان میں سالانہ چالیس ہزار واقعات ہوتے ہیں سامپ کے کاٹنے کے اور تیس ہزار افراد مرتے ہیں اور اس وقت جو ویکسین کی صورتحال ہے پورے پاکستان میں وہ انتہائی کم ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر چالیس کروڑ روپے حکومت دے دے تو ویکسین بن سکتی ہے اور اس سے یہ جو تیس ہزار جانے ہر سال ضائع ہوتی ہیں ان سے بچت ہو سکتی ہے اور شاید توجہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مرنے والے عام غریب آدمی ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں جو دہاتوں میں رہتے ہیں جی سبی صاحب آپ نے بلکل صحیح بات آپ نے بلکل صحیح نشان دے کی اصل میں سامپ کہاں ہوتے ہیں سامپ آپ کو ہمیشہ کھیتوں میں جنگلات کے اندر ان علاقوں کے اندر ملتے ہیں وہاں کون رہتا ہے وہاں غریب لوگ رہتے ہیں کسان رہتے ہیں جو مزدوری کر کے آپ کے لیے وہ کھیتوں کو ہریاول کرتے ہیں اور ہمارے لیے سب کچھ پروڈیوز کرتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی سہولت نہیں ہوتی دیکھیں دیپالپور سے وہ لڑکا جنہ کیوں آیا وجہ یہ تھا کہ دیپالپور کا جو دیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹل جو اس کے قریب تھا اس کے پاس یہ ویکسین نہیں یہ سیرم انٹی وینم سیرم نہیں تھا تو دیٹسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹل اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل جو سب سے نسدیک ہوتے ہیں دہی علاقوں میں ان کے اندر یہ دبائی موجود ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی بچائیں یاسمی راشد صاحبہ میں یہاں پہ سامر منالا صاحبہ کو گفتگو میں شامل کروں گا سامر صاحبہ آج دوسرا ایک جو واقعہ تھا پانچ سالہ بچی کے ساتھ درندگی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کبھی ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے پاک ہو سکے گا دیکھیں سمی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ واقعات کیوں ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق ساحل ایک تنظیم ہے جو کہ انہی ایشوز پہ کام کرتی ہے دو ہزار دس میں اگر دو ہزار دو سو پچپن کیسز رپورٹ ہوئے تھے مختلف اخبارات میں تو دو ہزار گیارہ میں یہ نمبرز بڑھ کے تین ہزار تین سو تین ہو گئے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ کیسز ہیں جو کہ زیادہ تر ہمارے رورل علاقوں میں سے رپورٹ ہوئے ہیں جس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اربن علاقوں میں نہیں ہوتے تو سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں ایک دنائل ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا کیوں کہ ہم مسلمان ہیں پہلے تو اس خوشوہمی کو ختم کرنا چاہیے آج اس پانچ سالہ بچی کی حالت کو دیکھ کے میرے خیال سے ہم سب قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کیوں ہم لوگ یہ سب برداشت کرتے ہیں اور یہ بچے یہ بچیاں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اور میں یہ بھی آپ کو کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ اسی ریسرچ کے مطابق دو تھرڈز یعنی دو تہائی کیسز وہ تھے چائلڈ سیکشول ابیوز کے جو کہ اس بچے یا بچی کے جاننے والوں نے کیے یعنی گھر میں بھی ایک بچہ یا بچی محفوظ نہیں کوئی ٹیچر ہو کوئی مدرسے میں یہ سب ان علاقوں سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو جو ہماری یہ ڈینائل ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کو ہمیں کیلنج کرنا ہوتا یہ درست ہے بات آپ کی سمر مرناللہ صاحب بسہبہ لیکن یہ پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے منفیسٹوز میں یہ بات شامل ہے ابیوز نہیں ہوگا بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ پریکٹیکلی جو لکھا ہے آئین میں وہ نہیں ہو رہا کیسے ممکن ہوگا اس کو روکیں کیسے سمی صاحب دیکھیں اسلام آباد میں کوئی بھی سڑک پہ بغیر بیلٹ لگائے نہیں گاڑی چلاتا کیونکہ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ بلا تفریق پولیس روک کے ان کو فائن کرے گی ان کو سزا ملے گا کوئی رون توڑنے کا ایک بار بھی اگر اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو جہاں کہ کسی بھی ریپسٹ کسی نے بھی اگر ایک بچے ایک معصوم کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اگر سزا ملے گی تو آپ یہ یقین رکھیں کہ تب ہی یہ کرائم ریٹ جو ہے ہمارے ملک میں کم ہوگا لیکن بکسمتی سے صحیح آپ نے کہا کوئی اکاونٹیبیلٹی نہیں ہے اکاونٹیبیلٹی نہیں ہے یاسمین ریشہ ساہبہ انڈیا میں ریپ ہوا آج ہم نے دیکھا وہاں پر سپریم کوٹ نے فیصلہ کیا ان کو سزا موت سنا دی یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بچہ وہ نوجوان مر گیا تڑپ تڑپ کر نیگلیجنس کی وجہ سے تو بڑی سے بڑی سزا ڈاکٹر کو کیا ملے گی وہاں پر کہ اس کی ٹرانسفر کر دی جائے گی کیا یہ جو اکاونٹیبیلٹی کا کانسیپٹ ہے اس وقت اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ اتنی اہلیت رکھتی ہیں دیکھیں جی بالکل امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس طرح کی کرنیل نیگلیجنس ہو تو جو بھی بندہ اس چیز کا ذروار ہے اس کو ضرور اس کو اکاونٹیٹ فور اور پنشد اگزمپلی پنشمنٹ اس لیے دینی چاہیے فور اس سمپل ریزن کہ آپ انسان کی زندگی کی بات کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ قرآن شیف میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جی ایک جان جس نے بچائی اس نے گویا ساری انسانیت بچائی فرض بنتا ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کسی کو یعنی موت کی کسپکش میں ہو تو آپ ہر چیز چھوڑ کے اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ کام نہیں کیا جاتا اور اس طرح کا ریسپانس نہیں کیا جاتا جس طرح کا ایکسپیکٹڈ ہے تو جو لوگ ان چیزوں کے زموار ہوتے ہیں ان کو ضرور they should be accountable اور ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور سب سے امپورٹن میں ایک اور چیز سمی صاحب آپ کو کہوں گی جو پروٹوکالز ہیں وہ پروٹوکالز ایمیجنسی کے اور انٹینسیف کیر کے جو ہیں ان کی کسی قسم کی پروٹوکال کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو بندے وہاں موجود ہیں ان کے پاس ہر قسم کی سہولت موجود ہونی چاہیے تاکہ انٹینسیف کیر کے اور ایمیجنسیو کام سہی کر سکتے ہیں بہت شکریہ یاسمین راشد صاحبہ اور سمر مناللہ صاحبہ جو یہ کہہ رہی تھیں کہ اکاؤنٹیبیلٹی اگر ہوگی تو پھر ہی آپ مجرموں کو روک سکیں گے بہت بہت شکریہ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے نیو یوک ٹائمز کی اس ریپورٹ کا جس میں نیو یوک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ اگر الطاف حسین کو منظر عام سے ہٹایا گیا تو کراچی میں شزید فسادات ہوں گے اور پھر این ممکن ہے کہ پاکستانی حکومت برطانیہ سے یہ ریکویسٹ کرے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے اس پر ہم گفتگو کریں گے بریک کے بعد امریکی اخبار نیو یوک ٹائمز نے کراچی کی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئی یہ کہا ہے کہ اس وقت ایمکو ایم کے قائد الطاف حسین کے خلاف یا ان کے بارے میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں اگر اس کے نتیجے میں ان کو ہٹایا گیا الطاف صاحب کو منظر عام سے تو کراچی میں بڑے فسادات ہو جائیں گے ان کا نیو یوک ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ ایمکو ایم ایک بڑی منظم جماعت ہے اور الطاف حسین کی قیادت میں پوری طرح متحد ہے الطاف حسین کو منظر سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کئی فیکشنز پیدا کیے جائیں اور پھر اگر وہ فیکشنز پیدا ہو گئے تو اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے جہاں پر لوگ برطاک خوروں سے تنگ ہیں جہاں پر دوسرے امن امان کے مسائل ہیں یہ ایک ایسی لڑائی شروع ہو سکتی ہے جو پاکستانی حکومت کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے اور پھر اس بات کا بھی امکان بڑھ سکتا ہے کہ حکومت پاکستان سرکاری طور پر برطانیہ کی حکومت سے یہ درخواست کریں کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ان کو جو منظر عام سے ہٹانے کی بات کی جاری ہے یا کوشش کی جاری ہے یا اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس پر نظر سانی کی جائے کراچی میں جو صورتحال ہے اس کے علاوہ اس میں ایمکیو ایم کے تحفظات بھی آ رہے ہیں آج بھی ایمکیو ایم کے قائدین نے یہ کہا کہ نسل کشی کی جاری ہے مہاجروں کی اور ایمکیو ایم کے جو رہنمائیں ان کو بیجا پکڑا جارہا ہے ندیم حاشمی کے حوالے سے وہ جسمانی ریمانڈ میں ہیں ایمکیو ایم کے رہنمائوں کا یہ کہنا ہے کہ ان پر کوئی یقیناً کوشش حکومت اور ایجنسیز کر رہی ہوں گی کہ کسی طرح دباؤ ڈال کر ان سے کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹ لی جا سکے جس کو بعد میں ایمکیو ایم کے خلاف استعمال کر سکے اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایمکیو ایم کے رہنمائے جناب کمر منصور موجود ہیں سلام علیکم کمر صاحب جی والیکم اسلام کمر صاحب پہلے تو یہ بیان کیجئے کہ اس وقت جو حاشمی صاحب ہیں وہ فیزیکل ریمانڈ پر ہیں اور کچھ اس قسم کی تلات آ رہی ہیں کہ شاید جو ایجنسیاں ہیں انویسٹیگیٹو کوئی پریشر ٹیکٹکس یوز کر کر ان سے کوئی اس قسم کا بیان لینے کی کوشش کریں جو پھر ایمکیو ایم کے خلاف جسے استعمال کیا جا سکے جی ماضی میں تو یہی ہوتا رہا ہے مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں سے مختلف بیانات لیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس بیانات کو مغربی میڈیا کو پیش کیا گیا ہے اگر آپ انیس سو چورانوے کی دھائی میں چلے جائیں جب کراچی میں لوگوں کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لیے گئے اور اس کے بعد ان لوگوں کی ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کر دی گئی اب ایک آدمی دنیا میں نہیں رہا آپ لوگوں کو ہینڈ کف کر کے ان سے مختلف پسیم کے بیانات لیں ان کو ان ہیومن ٹارچر ان کے ساتھ کیا جائے آپ کو یاد ہوگا سمی بھائی کہ اس زمانے کی جو حکومت تھی اس کو اس وقت کے صدر مملکت نے ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کرپشن اور دیگر بنیادوں پر ہٹایا تھا آپ دیکھیں اس زمانے میں جو ٹیکٹس کی گئی تھی وہی ٹیکٹس سیم آج ہو رہی ہے اور ایمکی ایم نے جو پہلے دن اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اس آپریشن کو شباب ہونا چاہیے منصفانہ ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ سارے لوگ اس پر یقین کریں آپ دیکھیں ایمکی ایم کے منڈٹ کی توہین ہو رہی ہے ایک طرف ایمکی ایم کے جو بوٹرز ہیں ان کا قتل حام ہو رہا ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے کراچی پورے پاکستان کو 76% ٹیکس دیتا ہے اور کراچی جو ماں کی حصیت رکھتا ہے اس ماں کے ساتھ جو ہے پورے پاکستان کا یہ سلوک ہے ان سیاسی جماعتوں کا یہ سلوک ہو آپ کو یاد ہوگا ماضی میں لیاری کے اندر لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کے شنافتی کارٹ دیکھ کے چیک کر کے ان کو اتارا گیا تھا اس کے بعد لوگوں کے گلے کٹے جسم کٹے اور اس کی ویڈیوز ریلیز کی گئیں جو میڈیا میں بہت ساری جگہوں پر اس کو ایڈٹ کر کے دکھایا گیا کیونکہ وہ اس کو کوئی انسان نہیں کر سکتا اور آپ دیکھیں کہ وہ ویڈیو پورے پاکستان میں گئی ہم نے چیف جسٹس سے بھی اپیل کی چیف جسٹس تک بھی پہنچی مگر میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پورا پاکستان سوتا رہا اور اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اتنا عرصہ ہو گیا اس واقعے کو مگر روزانہ ایمکی ایم کے آفیسز پر ریڈ ہو رہے ہیں ایمکی ایم کے دو گھنٹے پہلے ایک کراچی میں واردات ہوتی ہے آپ دیکھئے کراچی میں تالبان کا نیکسس ہے کراچی میں بینڈ آرگنائزیشن کا نیکسس ہے اہل تشریح حضرات کو قتل کیا جا رہا ہے دیواروں پہ چوکنگ موجود ہے اور ہم سب تماشائی بنے وے دیکھ رہے ہیں ہمارے شہریوں کو مارا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو بم دھماکوں کی نظر کیا جا رہا ہے مگر تمام سیاسی جماعتیں صرف پوائنٹ سکور کرنے کے چکر میں ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ ایمکی ایم تھک کے گرے تو وہ اپنا غلبہ حاصل کریں اور سب کے لوگوں کے دلوں میں آگ لگیوی ہے کہ کراچی سے ان کو منڈٹ کیوں نہیں ملا اور اس منڈٹ کو ختم کرنے کے لیے کبھی وہ جناپور کی بات کرتے ہیں کبھی مہاجر لیبریشن آرمی کی بات کرتے ہیں کبھی وہ انیس ہزار کنٹینر کی بات کرتے ہیں بلکل آپ نے یہ بڑا صحیح منظر آپ نے منظر کشی کیا یہ بیان کیجئے گا کہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب ان قوانین کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جو تبدیلیاں کی جائیں گی جس میں رینجرز کو اختیارات دے دیے جائیں گے ایمکی ایم کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے اس حوالے سے جی ایمکی ایم کو ابھی تک کبھی بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا میں یہاں پر بہت دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے آپ دیکھیں کہ جو ہم آٹھ سال سندھ میں وزیر داخلہ تھا وہ ایمکی ایم کا تھا اگر آپ اس آٹھ سال کے اندر جرائم کا ریشو نکالیں پولیس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو زیرو پوائنٹ زیرو ٹولرنس نظر آئے گی مگر اس وقت آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں آپ ایمکی ایم کو ایک طرف رکھ کے بڑی بڑی چیزیں دیکھئے کراچی میں تالبان کے جو نیکسس ہیں کراچی میں بینک ٹکیتیاں جو تالبان کرتے رہے کراچی میں گینگوار کے لوگ پورے شہر سے ہزاروں کی تعداد میں تاجر جو ہے بیرون ملک چلے گئے انڈسٹی یہاں سے چلی گئی مگر کسی کی کان پہ جونی رینگی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے قربانی کا بکرا جو ہے صرف ایمکی ایم کو سمجھاوا ہے اور اس کے لیے وہ ایمکی ایم کے منڈٹ کی پچھلے جب سے ایمکی ایم وجود میں آئی ہے تب سے اس کی توہین کر رہے ہیں اچھا ایک کمنٹ آپ کا چاہیے آج یہ جو نیو یورک ٹائمز کی جو رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کراچی کی جو صورتحال ہے پہلے تو یہ کہا گیا ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور اگر جو ایمکی ایم کے قائد ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی کی تو کراچی میں بڑے شدید طور پر فسادات ہو جائیں گے بڑی فیکشنل ایک وار ہو جائے گی آپ کیونکہ ایمکی ایم سے آپ کا تعلق ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایمکی ایم کے لوگوں کے جذبات اس ساری صورتحال پر دیکھیں ہم تو میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ کراچی کے لوگ اپنے قائد الطاف حسین کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں بڑے عرصے سے میڈیا نے چاہے وہ کوئی بھی میڈیا ہو انہوں نے ایسی شکل بنانے کی کوشش کیے کہ ایمکی ایم کو نا جانے کیا کیا لکھا ہے لیکن میں سمی بھائی آپ کی نظروں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ایک وقت تھا کہ بی بی سی کے چینل فور نے دکنگ میکر الطاف حسین اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ الطاف حسین بینظیر کی حمایت کرتے ہیں تو بینظیر پرائم منسٹر بن جاتی ہیں الطاف حسین نواز شریف کی حمایت کرتے ہیں تو نواز شریف پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اور ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو اب آپ اس کینگ میکر الطاف حسین کی آپ ایک طرف وہ دیکھ لیجئے اور دوسری طرف یہ جو ایک پروپیگنڈا وار چل رہی ہے ایک میڈیا میں ایک چیز چل رہی ہے کہ جناب ایسے مضامین شائع کیے جا رہے ہیں جس سے ایمکی ایم کے منڈٹ کی توہین ہو رہی ہے ایمکی ایم کے ووٹروں کی توہین ہو رہی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم تو اس بات کو سوچ رہے ہیں نا کہ یہ کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور اس طرح کی مضامین شائع کی جاری ہے آپ کو روکوں گا معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے ایک نہائیت اہم معابلہ وہ بیان کر رہے تھے کہ ایمکی ایم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایمکی ایم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو ایمکی ایم کا منڈٹ ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے لیکن ایمکی ایم کے تمام ورکرز ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انیلیسز کے ساتھ تب تک اللہ لیے کے بعد